اللہ ہو 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 اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد نماز کی شرائط میں سے ایک عظیم تلین شرط یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا رخ قبلہ کی جانب ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام اگر کوئی آدمی کبلہ رخ نہیں ہوتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی مریض ہے اور اس کے لیے کبلہ کے جانب اپنا رخ کرنا ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ جدر بھی مو کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ان دو عیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے کبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ جدر لیٹا ہوا ہے جدر اس کا مو ہے ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھ لے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهُ تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی نماز قبول کرنے والے ہیں موسیقا